قدرت کے کہر کی سامنے کسی کی نہیں چلتی قدرت کے کہر کے سامنے انسان کتنا لاچار ہے یہ سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں قریب 45 سیکنڈ تک آپ اپنی نظریں نہیں ہٹا پائیں گے دیکھیں پانی کے بہاؤں کے طاقت اتراخن میں دہرادون حلدوانی ہائیوے پر کالا ڈھونگی میں نالا اوفان پر تھا اوفانتے نالے کے دونوں اور سڑک پر کھڑے لوگ پانی کا بہاؤں کم کرنے کا انتظار کر رہے تھے لیکن بائک پر بیٹھا یوک نے قدرت کے سامنے اپنی طاقت دکھانے کی کوشش کی بائک سوار میں گیر لگایا اور آگے بڑھنے لگا کچھ دور چلتے ہی اس کی بائک اوفانتے نالے کی دھارا میں بھنسنے لگی یوک نے ایکسیلیٹر دیا اور بائک کچھ آگے بڑھے مگر پانی کے بہاؤں کی وجہ سے زیادہ آگے نہیں جا سکی اس نے ایک بار پھر ایکسیلیٹر تیز کیا تو بائک تھوڑا اور آگے بڑھے لیکن اس کے بعد بائک بھی تھم گئی اور اس پر بیٹھے یوک کی سانسیں بھی اٹک گئے پانی کے تیز بہاؤں سے سڑک اور یوک دونوں گیر پڑے اس کے بعد لوگ چلانے لگے لاکھ کوششوں کے باوجود یوک خود کو بہنے سے نہیں روک پا رہا تھا اس نے بائک کا ہینڈل زور سے پکڑ رکھا تھا لیکن یہ کیا اوفانتے نالے کا پانی اسے گٹھے کیوں دھکیلنے لگا پانی کا بہاؤں اتنا تیز تھا کہ کچھ ہی سکنڈ میں یوک بائک سمیت نالے میں جا گیا صرف 45 سکنڈ میں ہی صحیح سلامت سڑک کے کنارے کھڑائی وقت اوفانتے نالے میں بہتا چلا گیا حالکہ اس وقت سے پہلے دو اور بائک سوار نے چان کی بازی لگاتے ہو اوفانتے نالے کو بار کیا مگر ان دونوں کے قسمت اچھی تھی ان کی بائک بھی بار کے پانی میں بھسی لیکن دونوں سا کوشل نکل گئے انہیں دیکھنے کے بعد بائک سوار دوسرے یوک نے اپنی جان چوکی میں ڈال دیا اس نے ایک ایسا فیصلہ لیا جس کے بلکل بھی ضرورت نہیں تھی اور ایسا کر کے اس نے اپنے زندگی کو ڈاؤں پر نگا دیا پڑ کے پانی میں یوک قریب پچاس میٹر تک بہت گیا حالکہ راہت کی بات یہ ہے کہ یوک کو لوگوں نے بچا لیا جلیپ سنگرہ ٹھوڑ کالا ڈھونگی آج تک اترہ کھن کے کالا ڈھونگی کے بعد اب آپ کو دکھاتے ہیں اترکاشی میں بار کے بیٹ زندگی کی جنگ پادل پھٹنے کے بعد جو لوگ زندہ بچ گئے وہ جان بچا کر سرکشستانوں کی اور بھاگنے لگے لیکن قدرت کی تباہی کا عالم یہ ہے کہ ڈوبنے سے بچنے کے لیے بھی لوگوں کو بار کے ٹھیک اوپر سے گزرنا پڑ رہا ہے جان ہتھیلی پر رکھ کر پل پار کرتے لوگ نیچے اوپنتی بار اور اوپر ایک ایک قدم پر زندگی کی جنگ اترکاشی کے اسی گنگا گھاٹی میں یوں ہی لوگ اپنی جان بچا کر بار کے بیٹ سے گزر رہے ہیں تصویریں اترکاشی مکھیالے سے قریب پندرہ کلومیٹر دور کی ہیں اسی گنگا گھاٹی میں بار نے بھاری تباہی مچائی ہے یہاں کے کفلاؤں گاؤں میں بادل پھٹنے سے سارے پل تباہ ہو چکے ہیں بادل پھٹنے کی وجہ سے قریب آٹھ سو میٹر لنبی چوڑی کھائی بن گئی ہے اس سے گنگا گھاٹی کو جوڑنے والا ایک ماتر سمڑ چٹی موٹر مارگ بھی دھوست ہو گیا ہے گھاٹی کے ساتھ گاؤں کا پوری طرح سمپر کٹ گیا ہے گنگا گھاٹی کے دندال کا گاؤں میں پیدل پل بہ گیا تو ڈھاسڑا گاؤں کیلئے بنا پل بھی جرچر ہو چکا ہے گھاٹی کے ساتوں گاؤں میں لینڈ سلائٹ کا خطرہ منڑ رہا ہے گاؤں میں بہت بورے حال ہیں لوگوں کے کسی کے مکان کے پیچھے سے سارا دیوالیں ٹوٹ رکھی کسی کے آگے سے ٹوٹ رکھی بہت بہت بڑی سمسیاں ہو رکھی ہے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح پولوں اور راستوں کے تباہ ہونے کے بعد لوگ جان جوکھی میں ڈال کر ندی پار کر رہے ہیں پیر پھسلتے ہی زندگی ختم ہو سکتی ہے بہرحال اسی طرح لوگ اترکاشی کے اسی گنگا گھاٹی سے نکل رہے ہیں اترکاشی سے آج تک بھی رو